دوستو جیسے کہ اپنے پچھلی ویڈیو میں راجس خننہ صاحب کی سال انیس سو ستتر سے لے کر سال انیس سو اسی کی سبھی فلموں کے بارے میں جانا تھا لیکن آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے راجس خننہ صاحب کی سال انیس سو اکیاسی سے لے کر سال انیس سو چوراسی کی سبھی فلموں کے بارے میں اور دوستو ہی پھر بات کریں گے کہ راجس خننہ صاحب نے سال انیس سو اکیاسی سے لے کر سال انیس سو چوراسی تک کتنی فلموں میں کام کیا تھا کتنی گئی تھی ہیٹ کتنی فلوپ تو دوستو سبھی جانکاری آج کی ویڈیو میں آپ کو دینے والے ہیں تو بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ ونے رہیے گا اور دوستو اگر آپ بھی راجس خننہ صاحب کو ایک اچھا اور بہتی نوینے دمانتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دیں چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بات کرتے ہیں سب سے پہلی فلم کی تو فلم کا نام تھا دوسمن دوست یہ مووی سال انیس سو اکیاسی ماہی تھی یہ فلم اس میں دھرمیندر کے ساتھ راجس خننہ جچیندر ریکہ اہم کے دار میں تھی اس فلم کا وجہ دھائی کڑو روپے تھا اس نے ووکس آفیس انڈیا پر تین کڑو روپے کمائی تھی اور فلم ووکس آفیس پر ایک فلوپ ثابت ہوئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال انیس سو اکیاسی میں فلم کا نام تھا قدرت یہ مووی بھی سال انیس سو اکیاسی میں آئی تھی یہ فلم راجس خننہ ہیما مالنی راجکمار اہم کے دار میں تھی اس فلم کا جو وجہ تھا وہ تقریباً دھائی کڑو روپے سے کم کے وجہ مانی تھی یہ فلم اس نے بوکس آفیس انڈیا پر تین کڑو روپے کمائی تھی وہیں پوری بلڈ میں اس مووی نے تین کڑو روپے کی شاندار کمائی تھی اور فلم ووکس آفیس پر ایک سیمی ہٹ کرار دی گئی اگلی فلم آئی تھی سال انیس سو اکیاسی میں فلم کا نام تھا دھن بان یہ مووی سال انیس سو اکیاسی میں آئی تھی یہ فلم راجس خننہ کے ساتھ کمکم بھی اہم کے دار میں تھی اس فلم کا وجہ ڈیڑھ کڑو روپے تھا اس نے بوکس آفیس انڈیا پر ایک کڑو روپے کمائی تھی وہیں پوری بلڈ میں اس مووی نے ایک کڑو روپے لکھ روپے کی شاندار کمائی تھی اور فلم بوکس آفیس پر ایک ایوریس قرار دی گئی اگلی فلم آئی تھی سال انیس سو اکیاسی میں فلم کا نام تھا درد یہ مووی سال انیس سو اکیاسی میں آئی تھی یہ فلم راجس خننہ ہیما ماننی پڑو ران اس میں اہم کے دار میں تھی اس فلم کا وجہ ڈ پتہ نہیں چل پایا ہے لیکن یہ مووی بوکس آفیس پر کلیکشن کے حساب سے ایک بڑی فلوپ کرات دی گئی اگلی فلم آئی تھی سال انیس سو اکیاسی میں فلم کا نام تھا راج پو تھی یہ مووی سال انیس سو اکیاسی میں آئی تھی یہ فلم اس میں راجس خننہ وینوت خننہ دھرمیندر ہیما ماننی اہم کے دار میں تھی اس فلم کا وجہ ڈ دھائی کڑو روپے تھا اس نے بوکس آفیس انڈیا پر دو کڑو روپے کمائی تھی وہیں پورے ورلڈ میں اس مووی نے دو کڑو روپے لاکھ روپے کی شامدار کمائی تھی اور یہ مووی ایکشن کومیٹ یہ فیملی فلم تھی لیکن یہ مووی بوکس آفیس پر ایک ایبریس قرار دی گئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال انیس سو ویاسی میں فلم کا نام تھا دل ہے نادان یہ مووی سال انیس سو ویاسی میں آئی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نصر آئی تھی راجس خننا سترگون سینہ جی پردہ اہم کدار میں تھی اس فلم کا وجڑ ایک کڑو روپے کے وجڑ منی تھی اس نے بوکس آفیس انڈیا پر ایک کڑو روپے کمائی تھی وہیں پورے ورلڈ میں اس مووی نے دو کڑو روپے سے کم کا کلیکشن کیا تھا اور یہ مووی ایکشن کومیٹی فیملی فلم تھی لیکن یہ مووی بوکس آفیس پر ایک فلوپ قرار دی گئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال انیس سو ویاسی میں فلم کا نام تھا دھرم کانٹا یہ مووی سال انیس سو ویاسی میں آئی تھی یہ فلم اس میں راجس خننا کے ساج چیندر اور راج کمار بھی اہم کدار میں تھے اگر ہم بات کریں اس فلم کے وجڑ کی تو اس فلم کا وجڑ تین کڑو روپے تھا اس نے بوکس آفیس انڈیا پر تین کڑو روپے کمائی تھی وہیں پورے ورلڈ میں اس مووی نے تین کڑو روپے سے کم کا کلیکشن کیا تھا اور یہ مووی ایکشن کومیٹی فیملی فلم تھی لیکن یہ مووی بوکس آفیس پر ایک لاب قرار دی گئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال انیس سو ویاسی میں فلم کا نام تھا جانبار یہ مووی سال انیس سو ویاسی میں آئی تھی یہ فلم اس میں راجس خننا کے ساتھ زینات امان بھی اہم کدار میں تھی اگر ہم بات کریں اس فلم کے بوکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو اس فلم کا وجٹ تین کڑو روپے سے کم کے وجٹ منی تھی یہ فلم اس نے بوکس آفیس انڈیا پر تین کڑو روپے پانچ لاکھ روپے کمائی تھی وہیں پورے بلڈ میں اس مووی نے تین ہی کڑو روپے سے کم کا کلیکشن کیا تھا اور یہ مووی ایکشن کومیٹی فیملی فلم تھی لیکن یہ مووی بوکس آفیس پر ایک فلوپ قرار دی گئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال 1983 میں فلم کا نام تھا نیسان یہ مووی سال 1983 مائی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئے تھے راجس خننا کے ساتھ اور بھی ایکٹر اہم کدار میں تھے اس فلم کا وجٹ جو ہے وہ پتا نہیں چل پایا ہے لیکن یہ مووی بوکس آفیس پر کلیکشن کے حساب سے ایک بڑی فلوپ قرار دی گئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال 1983 میں فلم کا نام تھا سو تن یہ مووی سال 1983 میں آئی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئے تھے راجس خننا کے ساتھ پدمنی کولا پوری بھی اہم کدار میں تھی اگر ہم بات کریں اس فلم کے بوکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزت کے بارے میں ہٹیا فلوپ کے بارے میں تو اس فلم کا وزت دھائی کڑو روپے تھا اس نے بوکس آفیس انڈیا پر چار کڑو سے زیادہ کا کلیکشن کیا تھا وہیں پورے ورلڈ میں اس موووی نے چھے کڑو روپے کی شاندار کمائی کی تھی اور یہ موووی ایکشن کومیٹیو فیملی فلم تھی لیکن یہ موووی بوکس آفیس پر ایک سوپر روپر ہٹ کرا اگلی فلم آئی تھی سال 1983 میں فلم کا نام تھا اگر تم نہ ہوتے یہ موووی سال 1983 میں آئی تھی یہ فلم اس میں راجس خننا کے ساتھ ریکھا راجببر بھی اہم کدار میں تھی اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں ہٹ یا فلوپ کے بارے میں تو دوستو آپ کی جانکاری کے لیے وطات چلوں کہ اس فلم کا وزٹ تکری بن تین کلو روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر سالے تین کلو روپے سے زیادہ کا کلیکشن کیا تھا وہیں پورے ورلڈ میں اس موووی نے پانچ کلو روپے کی شاندار کمائی کی تھی اور یہ موووی ایکشن کومیٹیو فائملی فلم تھی لیکن یہ موووی باکس آفیس پر ایک ہٹ قرار دی گئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال 1984 میں فلم کا نام تھا آج کا ایم ایل ای یہ موووی سال 1984 میں آئی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئے تھے راجش خننا اہم کدار میں تھے اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں ہٹ یا فلوپ کے بارے میں تو اس فلم کا وجہ جو ہے وہ پتہ نہیں چل پایا ہے لیکن اس نے باکس آفیس انڈیا پر دھائی کڑو روپے کمائی تھی وہیں پورے ورلڈ میں اس موووی نے دھائی کڑو روپے سے کم کا کلیکشن کیا تھا اور یہ موووی ایکشن کومیٹیو فائملی فلم تھی لیکن یہ موووی باکس آفیس پر ایک فلوپ کرا دی گئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال 1984 میں فلم کا نام تھا مقصد یہ موووی سال 1984 میں آئی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئے تھے راجس کھنہ ججیندر جیپردہ ہیما مانلی سترکن سینہ اور بھی ایکٹر اس میں اہم کیدار میں تھی اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں ہٹ یا فلوپ کے بارے میں تو اس فلم کا وجہ دو کلو روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر دھائی کلو روپے سے زیادہ کا کلیکشن کیا تھا وہیں پورے ورلڈ میں اس موووی نے تین کلو روپے سے زیادہ کا کلیکشن کیا تھا اور یہ موووی ایکشن کومیٹی فائملی فلم تھی لیکن یہ موووی باکس آفیس پر ایک ہٹ کرا دی گئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال 1984 میں فلم کا نام تھا آشا جوتی یہ موووی سال 1984 ماہی تھی فلم اس میں ہمیں نظر آئی تھی راجش خنہ ریکہ روینہ روائے اہم کے دار میں تھی اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں ہٹ یا فلوپ کے بارے میں تو اس فلم کا وجہ ایک کڑور 85 لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر دو کڑور روپے کمائی تھی وہیں پورے ورلڈ میں اس موووی نے دو کڑور سے زیادہ کا کلیکشن کیا تھا اور یہ موووی ایکچن کوامیٹیو فیملی فلم تھی لیکن یہ موووی باکس آفیس پر ایک سیمی ہٹ قرار دی گئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال 1984 میں فلم کا نام تھا دھرم اور کانون یہ موووی سال 1984 ماہی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئی تھی راجش خنہ دھرمیندر دینی اہم کی دار میں تھے اس فلم کا وجہ دیل کڑور روپے سے زیادہ کے وجہ منی تھی یہ فلم اس نے باکس آفیس انڈیا پر دو کڑور روپے کمائی تھی اور یہ موووی نے ایکشن کوامیٹیو فیملی فلم تھی لیکن یہ موووی باکس آفیس پر کلیکشن کے حساب سے ایک ایوریز قرار دی گئی تھی موووی سال 1984 میں فلم کا نام تھا آواز یہ موووی سال 1984 ماہی تھی یہ فلم اس میں راجش خنہ کے ساتھ جہ پردہ بھی اہم کی دار میں دیں اس فلم کا جو وجہ ہے وہ پتہ نہیں چل پایا تھا لیکن یہ موووی باکس آفیس پر ایک ایوریز قرار دی گئی تھی موووی سال 1984 میں فلم کا نام تھا نیا کانون یہ موووی سال 1984 ماہی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئی تھی راجش خنہ کے ساتھ کم کم بھی اہم کی دار میں تھی اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزت کے بارے میں ہیٹیا فلوپ کے بارے میں تو دوستو آپ کی جانکاری کے لیے وطا چلوں کہ اس فلم کا وجہ تقریباً ڈھائی کڑو روپے کے وجہ منی تھی یہ فلم اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم تین کڑو روپے سے کم کا کنیکشن کیا تھا وہیں پورے ورلڈ میں اس موووی نے تین ہی کڑو روپے کمائی تھی اور یہ موووی ایکشن کومیٹی روائن سے برپور موووی تھی لیکن یہ موووی باکس آفیس پر کلیکشن کے حساب سے ایک ایوریز قرار دی گئی تھی راجش خنہ صاحب کی سال 1980 سے لے کر سال 1984 تک کی سبی فلمیں تنوستو راجش خنہ صاحب کی سال 1984 سے لے کر سال 1980 کی ان سبی فلموں میں سے کونسی موووی آپ کے زیادہ پسندے اپنی راہ کمائی تھی موسیقا